دوستو دنیا کے سب سے نڈر جانور ہنی بیجر کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے جسے دیکھتے ہی بڑے بڑے شکاری خود اپنا رستہ ناب لیتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اسے زندہ رہنے کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی ہاں دوستو جب ہنی بیجر کو اپنی ماں سے لیادہ کیا جاتا ہے تب یہ بہت زیادہ ینگ ہوتے ہیں اور انہیں ہنٹنگ کی اتنی ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتی اسی لیے کئی دنوں تک انہیں بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے اور جب کھانے کی تلاش میں یہ ادھر ادھر بھڑکتا ہے تب ایک سچے دوست کی طرح ہنی گائٹ برڈ اس کی مدد کرتی ہے دوستو ہنی گائٹ برڈ اور ہنی بیجر دونوں کو ہی شہد بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ ہنی گائٹ برڈ ہمیشہ ادھر ادھر اڑتی رہتی ہے اسی لیے انہیں مدو موکھیوں کے چھتے آسانی سے دکھ جاتے ہیں لیکن یہ خود سے وہاں شہد چرانے کے لیے نہیں جا سکتی اس لیے جب بھی اسے کوئی مدو موکھیوں کا چھتا دکھتا ہے تو یہ ہنی بیجر کی تلاش میں نکل پڑتی ہے دوسری طرف ہنی بیجر بھی اس کے پیچھے پیچھے جا کر سیدھا مدو موکھیوں کے چھتوں کو توڑ لاتے ہیں اور اس میں سے کچھ وہ کھاتا ہے اور کچھ ہنی گائٹ برڈ کے لیے چھوڑ جاتا ہے ماننا پڑے گا کہ کوئی چیز بانٹنے کے بارے میں ایک جنور انسان سے زیادہ علم رکھتا ہے